اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب خیریہ سی ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بوت نیک پائپنگ کا ڈیزائن شیئر کروں گی تو اس میں سب سے پہلے ہمیں چاہیے پیسٹنگ پیپر اور جو پیسٹنگ پیپر کی بند سائیڈ ہم اس سائیڈ سے نیک ڈرو کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ اپنے نیک کی ورث لے لیں گے جو کہ میں لے رہی ہوں 3 انچیز آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں اور یہاں سے پہلے ہمیں ایک 5 انچیز پہ نشان لگائیں گے پھر اس کے بعد 16 انچیز پہ یہاں پہ ایسے اب ہم نے یہ جو 5 انچیز پہ نشان لگائے اور ادھر سے 3 انچ پہ اب یہاں پہ ہم اپنے نیک کی گلائی کریں گے اسی دوران اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں یہ دیکھیں ایسے اور اب اس کی سائیڈ سے سائیڈ پہ ہم 1 انچ کی گیپ کا نشان لگائیں گے اس کے بعد ان نشان کو ہم ملا لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ان کے نشان لگا لیا اب میں اس کی کٹنگ کر لوں گے کٹنگ کرنی یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لیا اب میں اس کو سینٹر میں سے بھی کٹ کر لوں گی یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو کٹنگ کر لیا اور سینٹر میں سے بھی الگ کر لیا اب میں اس کو کپڑے کے اوپر پیسٹ کروں گی یہاں پہ میں دو کلر کا کپڑا لے رہی ہوں نیکی ایک سائٹ جو ہے میں ایک کپڑے پہ پرس کروں گی اور جو دوسری سائٹ ہے وہ دوسرے کلر پر پریس کروں گی تو یہ میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں پھر یہ دیکھیں بیورز اس طرح سے میں نے دونوں کو الگ الگ کلر پر پیسٹ کیا اب ہمیں اس کے ساتھ جو نیچے ایک اور فیبرک چاہیے تو اس کے یہاں سے ہاف انچ کا کپڑا چھوڑ کے اس سائٹ سے یہ پوری میں کٹنگ کر لوں گی اور اسی طرح سے ادھر سے بھی ہاف انچ کے گیپ سے اس طرح سے یہ ساری کٹنگ کر لوں گی اور یہاں سے ہی ہوں یہ دونوں سائٹ سے یہ دیکھیں بیورز یہاں پہ میں نے اس کی اس طرح سے کٹنگ کر لیے دونوں کی آپ ان کو اس طرح پی دوبارہ سے اس طرح فیبرک پہ رکھ کے ایسے اور سیم اسی سائز میں نیچے والا کپڑا بھی کٹ کر لیں گے ایسے بلکل جہاں یہ ہم نے جو کٹنگ کیے اس کے ساتھ ساتھ دوسرا بھی اسی طرح سے یہ دیکھیں بیورز اس طرح سے میں نے یہ اس کے سائز کا ایک اور پیس بھی کٹ کر لیا یہاں پہ بھی اس کا بھی اس طرح سے اس کے بعد ہم اس کی جو اندر والی سائیڈ ہے نیکی یہ والی اور یہ والی اس کو سٹیچ کر لیں گے اس کو بھی یہ دیکھیں بیورز یہاں پہ میں نے اس کو اندر سے اس طرح سے سٹیچ کر لیا یہ ایسے اس کی اندر والی سائیڈ دونوں کو اس طرح سے اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے کٹس لگا لیا ہے اب اس کو یہاں پہ باہر والی سائیڈ پہ کٹ لگا کے دونوں کو اس طرح اور یہ جو ان کا ایکسٹر فیبرک ہے اس کو اس کے اوپر کر کے اور اس کو آئرین کریں گے ایسے اس والے کو بھی اور اس والے کو بھی اس طرح سے ایسے جی تو بیورز یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو آئرین کر کے ان کو اندر فولڈ کر لیا ہے ایسے ڈبل اس کو بھی اور اس کو بھی اس طرح سے اب یہاں بالکل کنارے پہ سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں ویورز اس کو ان دونوں کو تقریبا یہ میں نے اس سائیڈ پہ بھی سلائی لگا لیا ہے اب اپنی جو شرٹ ہے وہ رکھوں گی پہلے یہ دیکھیں اس طرح سے پہلے میں نے اپنی شرٹ رکھی ہے اور یہ نیک اوپر رکھ کے جتنا ہمارے یہ جو نیک ہے یہ کٹنگ ہے اتنا یہ جو نیک ہے وہ شرٹ کا بھی کٹنگ کر لوں گی یہ گلائی میں نکر لیے اب یہاں سے جتنا ہمارے یہ نیک ہے اس کا ایک انچ اوپر تک چھوڑ کے اور یہاں سے بھی اس کو سینٹر سے کٹنگ کر لیں گے موسیقا یہ دیکھیں اس در ہنسے یہ نیک بھی کٹنگ کر لیا اور سینٹر سے اس کی یہ سلٹ بھی جو بھی ہے اس کو بھی کٹنگ کر لیا اس کو اپنی شرڈ کے ساتھ اٹیچ کرنے سے پہلے ہم اس رہا سے اس کو رکھیں یہاں جہاں ہم نے کٹ لگایا تھا وہاں سے تھوڑا سا نیچے رکھیں اور یہاں پہ اتنے پھوٹکی سلائل گائیں گے اتنا ہاف پیر ہمارا ادھر آجے اور ہاف پیر ہمارا اس طرف آجے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو یہ سلائل لگا لیا یہاں پہ اب اس کو اس طرح سے کر کے اور جہاں ہماری سلائل جو ہتم ہو رہی ہے جو ابھی ہم نے یہ لگایا چھوٹی سی اس کو اس کٹ کو وہاں تک ٹیڑا اس طرح سے کٹ کریں گے ایسے اور اس سائٹ سے بھی ایسے اس طرح اب اس کو اس کے اندر کر کے اس کو اس طرح سے کپڑے کو پھر فولڈ کر کے ایسے اس کے اوپر رکھیں اور یہاں کنارے پہ سلائل لگائیں گے اس کو بھی اسی طرح سے اور اس والی سائٹ کو بھی اسی طرح سے اس طرح سے ایسے رکھیں یہاں کنارے پہ سلائل لگائیں گے یہاں پہ دونوں سائٹ پہ سیم ڈیسٹنس چھوڑتے ہوئے اس سائٹ پہ بھی سلائل لگا لیں یہ دیکھیں یہاں سے اس طرح سے اس کو فولڈ کرنے کے بعد جو نیک والی سائیڈ ہے اس کا اس طرح سے کپڑا اندر کی سائیڈ پر فولڈ کر کے اور اس طرح ساتھ ساتھ فولڈ کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ یہاں کنارے پر سلائل گئے ہیں میں یہ والی جو پائپنگ ہے یہ تھوڑی چوڑی رکھوں گی نیک کی تو اس لئے میں اس طرح اس کو تھوڑا نیچے تک لے جاؤں گی اس طرح موسیقی یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہماری جو بوٹ پائپنگ ہے وہ لگ چکی ہے اس طرح سے اب ہم اس کے نیچے ایکسٹرک فیبرک رکھیں اور اس کو سائیڈ سے اس طرح سے بند کر دیں گے اس کے جو سلٹ ہے وہ سینٹر سے بند کر دیں گے جتنا ہم نے کٹ رکھنا ہے اتنا رکھ کے اور باقی کے وہ فیبرک لگا دیں گے نیچے یہ دیکھیں میورز اس کو میں نے اس طرح سے جو فیبرک ہے اس کو کٹ کر لیا اب اس کو اس طرح ڈبل فولڈ کر کے اور یہاں سے ہم سلائی سٹارٹ کریں گے اور پھر یہاں سے لاتے ہوئے یہاں پر انڈ کر دیں گے یہ دیکھیں میورز یہاں پر یہ میں نے پٹی کو اس طرح سے سیدھا کر کے اور آئرن کر لیا اب جو اس کی بند سائیڈ ہے وہ ہم یہاں اوپر والی سائیڈ پر رکھیں گے اور جتنا آپ کو کٹ چھوڑنا ہے اتنا چھوڑ کے باقی نیچے اس پر سلائیڈ لگا لیں اس طرح سے اس کا اس کو اس طرح سینٹر میں رکھ کے اور یہاں سے جو جو ہم نے پہلے سلائیڈ گئی ہے اسی سلائیڈ کے اوپر لگاتے ہوئے یہاں سے اس طرح سے راؤن کر کے اور یہاں تک لاکر ختم کر لیں موسیقی 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 موسیقی